حضرت علی نے مکان نہیں بنایا ساری زندگی مکان نہیں بنایا کوئی کاروبار نہیں کیا ساری میں ابھی اس پہلو پہ بھی درہ گوھر کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ہم نے کوئی بینک بیلنس نہیں بنایا صحابہ کرام علی مردوان فرماتے ہیں بڑے بڑے رشتے آئے سیدہ فاطمہ کے لئے بڑے بڑے امیر کبیر لوگوں حضور نے فرمایا میں رب کے فیصلے کا انتظار کر رہا ایک دن تینوں یار ان لوگوں کا خلوص دیکھیں مولا علی کے ساتھ حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت عثمان حضرت علی ایک یہودی کے باغ میں مزدوری کر رہے تھے تو وہاں گئے اور جا کے کہا علی تو حضور سے سیدہ فاطمہ کا رشتہ کیوں نہیں طلب پیرتا تو حضرت علی کہنے لگے بھائیوں نہ مکان ہے نہ گھر ہے نہ کچھ ہے رشتہ کیسے مانگنے وہ کہا تو جا تو سی ہمیں تو لگتا ہے رسول پاک تیرا انتظار کر رہے ہیں مولا علی شیر خدا کہتا ہے میں گیا میں گیا اور جب میں حضور کی بارگاہ میں گیا تو انہوں نے مجھے تیار یار تھے نا تیار کر کے بھی جاں مجھے لفظ بھی سکھائے کیا کہنے ہیں لیکن جب میں وہاں پہنچا نا تو میرے اندر طاقت ہی ختم ہو گئی بول لیں سلام لے کے تو حضور کے پاس بیٹھ گیا حضور نے کہا علی کیسے آئے ہو میں خموش پھر پوچھا کیسے آئے ہو میں خموش پھر پوچھا کیسے آئے ہو میں خموش کہتے ہیں دلوں کا آل جانے والے رسول نے فرمایا علی فاطمہ کے لئے آئے ہو فاطمہ کے لئے آئے ہو حضور علی کہتے ہیں میرا جواب بڑا نرالہ ہے میں نے کہا حضور وہ تینوں میرے پاک باغ میں گئے تھے وہ تینوں گئے تھے مجھے انہوں نے بیجا ہے کہتے ہیں رسول پاک مسکرہ دیئے فرمایا علی انہوں نے نہیں تجھے بیجا رب قریب نے فاطمہ کا تیرے ساتھ نکاح کر دیا ہے تیرے لئے یہ فیصلہ ہو گیا ہے فاطمہ کا تیرے حق میں فیصلہ ہو گیا حضور علی سیدہ فاطمہ کو بیعا کے لے گئے تو حضرت زہد بن عرصہ کے مکان میں کوئی مکان